السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سردار ٹی وی دوستو آج ہم ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کر دی جس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے بہادروں کی داستانیں پڑی اور سنی جس کے بعد انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے بہادر ماں نے پیدا کیے ہیں لیکن آج ہم جس بہادری کی داستان آپ کو بتانے والے ہیں وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک ایسی بہادر خاتون ہے جس نے بہادری کی دنیا میں الاغی داستان رقم کر دی اس بہادر خاتون کا نام لیلہ خالد ہے لیلہ خالد فلسطین کے شہر ہیفا میں 9 اپریل 1944 کو پیدا ہوئی لیلہ خالد ایک سکول ٹیچر تھی لیکن روز بروز مسلمان بچوں کو مرتا دیکھ کر ان کی حالت زار کو دیکھ کر لیلہ خالد نے ٹیچنگ چھوڑ کر مجاہدہ بننے کا فیصلہ کیا یاد رہے لیلہ خالد نے اپنی آلہ تعلیم یونیورسٹی آف امریکہ بیروس سے مکمل کی انہوں نے کوئٹ میں بھی تعلیمی خدمات سر انجام دیں لیکن حد مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا لیلہ خالد جس نے مسلمان بچوں کو لوگوں کو اور عورتوں کو بچانے کے لیے دو مرتبہ اسرائیل کے جہاز ہائی جیک کی اور اپنے مطالبات کو منوایا لیلہ خالد ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے چھے بار پلاسٹک سرجری کروائی دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے جس میں کسی بھی ملک کا تیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا یہ تو یقیناً ایک ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلہ خالد ہے جس نے ایک نہیں دو بار جہاز ہائی جیک کیا لیلہ خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی ازادی کی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی لیلہ خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں چار جہاز اغوا کیے فلسطین لیبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلہ خالد نے پہلا جہاز 1969 کو اغوا کیا یہ بوئنگ 707 جہاز تھا یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دار الحکومت طلبیب جا رہا تھا اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر آزم ادھاک رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نکاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر ہیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف مور دو دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پدائش وطن معلوف ہیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی جہاز دمشق میں اتار لیا گیا مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی ازادی کا مطالبہ کیا گیا پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر مظالم کی طرف مبزول ہوئی مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی باحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا دنیا بر کے ٹیلی وین چینلوں اور اخبار اتنے لیلہ خالد کے انٹرویو نشر اور شائع کیے گئے وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارہ بن گئی ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے اسٹائل کو بالوں سے لے کر سکار اور لیلہ جو انگوٹھی پہنتی تھی ان کو اپنا لیا اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں گولی جڑی ہوئی تھی پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے چھ بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی اگلے ہی چھ سال ستمبر انیس سو ستر کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈم سے نیو جارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اس تیارے کو برطانیہ کے ایک ائرپورٹ پر اتار لیا گیا لیلہ کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور تیارہ اغوا کیا مسافروں کو یرغمال بنا لیا مذاکرات کی میز پر لیلہ خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا یوں لیلہ خالد کو قید سے رہائی ملی اپنی سوان عمری مائی پیپل شیل لیف میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی جبکہ لیلہ خالد کی زندگی پر فلم 2005 میں بنی فلم کا نام لیلہ خالد ہائی جیکر ہے اور اس ایمسٹرڈم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ